میرے نام ارشاد حسین ہے اس وقت میں موجود ہوں ملک نمان کھلو کے فام پہ جہاں پہ ون راک کے تاون سے ایک جکٹ لگا ہوا درسی پریگیشن کا جو کہ میں اٹھا پاکستان ایگری کلٹر ڈویلمنٹ سے یہاں پہ میں موجود ہوں ملک نمان صاحبی موجود ہے یہاں پہ میں ذرا آپ کو مینلی ڈرپ کا ذرا تعرف کروا دوں کہ یہ ڈرپ میں مین میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور اسی کیا فادیت ہے اور ہمیں اس کا کیا بینیفٹ اس وقت تک ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں سٹیپ سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے ذرا میں ڈرپ کا آور بیو جنرل بتا دوں آپ کو تو ڈرپ میں سب سے پہلے کے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے ہمیں یہ پاؤنڈ ہے جہاں پہ پانی کا ریزوریل لے لیں اس میں ہم نہر کا پانی بھی لے سکتے ہیں ٹوبل کا پانی بھی لے سکتے ہیں اس میں ہم پانی کٹھا کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ پورا ایک سسٹم ہے ڈرپ کا جس کے طرح یہاں سے پانی سکتیا جاتا ہے اور آگے فیلڈ میں مختلف کا اپ لینوں کے لیے بھیجا جاتا ہے اور اس میں جو سب سے مین میں آپ کو چیز فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں فخر صاحب کے طرح یہ فخر صاحب نے پہلے میٹکیں ہوئی تھی انہوں نے ڈرپ کے مطلقے میں بتایا تھا کہ ڈرپ کی افاد جاتا ہے یہ یہ چیزیں ہیں تو پہلے کچھ چیزیں ہم مان دیتے کچھ نہیں مان دیتے لیکن بن راک کے طرح ہمیں یہ پروجیکٹ ملا ہمیں کافی ایک خون کے طرح جو تعاون ہوا ہے اب موجودہ پوزیشن یہ ہے کہ ڈرپ کے طرح ہمیں ڈرپ کے اوپر بہت زیادہ بینیفیٹ ہوئے ہیں مینلی کہ اس کے اوپر ہماری اخراجات بہت ہی کم ہیں یہ ہماری فصل ہے یہاں پہ یہ پائپ لائن ہے یہاں پہ بلکلی ایک ایک کترہ پانی کا جاتا ہے ان کے طرف تو یہ ہماری جو فصل اس وقت پیار ہے اس کے اوپر اس وقت لاغت آئی ہوئے ہیں میکسیمم میکسیمم تیس ہزار پر ایکڑ کے حساب سے ہمارے ایکسپینس ہوئے ہیں جبکہ موجودہ کنڈیشن یہ ہے کہ ہم نے اوپن فیلڈ میں بھی لگائی ہوئی ہیں چیزیں تو اوپن فیلڈ میں اس وقت ہمارے اخراجات پہنچ چکے ہیں تقریباً لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ تک پر ایکڑ ایکسپینس اب اس کے طرف ہمیں کیسے بچت ہوئی ہے کنکن چیزوں کی بچت ہوئی ہے وہ مینلی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ایک تو ہمارا فلٹ لیزر بہت کام استعمال ہوگا ہے اس وقت تک یہ پانچ ایکڑائیں ہم نے تقریباً کوئی آٹھ بوری نیٹرو فاس استعمال کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر پوتاش کے بھی کیونکہ تقریباً پانچ ایکڑ کے ساتھ سے نہیں یہ پانچ ایکڑ کا میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں ڈریپ میں ہماری جو مین کراپ ہوتی ہے اس کی کیونکہ روڈ زون میں ہی خوراک جاتی ہے اس وجہ سے ہمیں خوراک تقریباً دو کلو ہم پر ایکڑ کے ساتھ سے خوراک جاتی ہیں جبکہ فلڈنگ میں آپ دیکھ لیں بوریوں کے بوریوں کے حساب سے جاتی ہے فلڈنگ پہ بھی ہم نے لگائی ہوئی ہیں اور اس کے بعد دوسرا اس کے اوپر جو فنجی سائیڈ استعمال ہوتے ہیں ان کی ریشو بھی بہت کم رہی ہے فنجی سائیڈ جو فلڈ کرتے ہیں فنگس کے لیے مینی کالا راٹ ہو گئی یا کافی دوپ راٹ ہو گئی اس کے بھی ہمیں اس کے لیے بھی ہارف ڈود استعمال کرنا پڑتی ہے اس وقت جو ملک نمان صاحب ہے میں ذرا آرنج سے ابھی مزید آپ سے پوچھتا ہوں کہ نمان صاحب دریپ کے متعلق یا کتنے ان کے ایکسپینس ہوئی ہیں یا کس طرح تک یہ سائیڈت ہوئی ہیں جی نمان صاحب ذرا آپ بتائیے گا ذرا جی جناب یہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ نے ڈریپ لگائی ہے اس کے اوپر آپ کے کتنے ایکسپینس آئے ہیں اس ٹائم تو ساری سپے اوپر جو ڈیڈھ لاکھ پر میرا خارچ ہوئی ہے اس ٹائم کتنے ایکڑ ہیں پہنچ ایکڑ ہے یہ چلی فیلڈ ہے پہنچ ایکڑ پر ڈیڈ لاکھ پر میرا خارچ ہوئی ہے کھات کا کام بھی بہت کام ہے کھات بہت کام ہے پنجی سیڈ کے دوائیاں وغیرہ جو وہ بھی بہت کام استعمال ہو رہی ہیں اس ٹائم دک میں دریپ کے حوالے سے بہت خوش ہوں جب دس پروڈ جیک ٹائپڑ آئیے تو پہلے بھی میں نے لگائی تھی اوپن میں لگائی تھی میرا خارچ اس سے اس ٹائم تک یہ بہتر جا رہی ہے مراج وہ مجھے یہ بھی امید ہے کہ میں پچھلے سے پچھلی دفعہ جو لگائی تھی اس سے زیادہ میں اس سے زیادہ اٹھاؤں گا دیکھیں نوان صاحب کا کہنا کا مہین مقصد یہ ہے کہ ان کے پر ایکڑ کے حساب سے ایکسپینس بھی کم ہے اور اس کے علاوہ پر ایکڑ یلد بھی یہ زیادہ لیں گے اور امید کی جاتی ہے کہ ان کی فصل بھی ذرا لمبار سا چلے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ اگر جس طرح آندھی آ جاتی ہے بارشیں آ جاتی ہیں تو اس ٹائپ کی کراپ کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑتا کیونکہ فلڈنگ میں وہ پھر کافی مسائل آ جاتے ہیں مثلا کہ آپ آئیں آگے دکھاتے ہیں آپ کو کہ اگر یہاں پہ اگر آپ کا پودہ گیر جاتا ہے نا تو وہ کہیں ڈسٹرب نہیں ہوتا یہ پودہ گر گیا ہے تو یہ گرنے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ فلڈنگ میں لگتے ہیں وہ پودے خراب ہو جاتے ہیں پودے خراب جو ہوتے ہیں وہ پھر فصل ہماری ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ہم لگائی ڈرپ رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارے تقریباً جو اکثر پودے ہیں جو دیکھیں گرے ہوئے ہیں لیکن ان کو کسی کے سامن کا کوئی نقصان پیش نہیں آتا دکھانا چاہ رہا ہوں کراپ کی موجودہ کنڈیشن تو اس وقت یہ دیکھیں یہ ہماری کراپ ہے جنہی کے ڈریپ لائنز بچی ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ بنچ نام وزن کی وجہ سے نیچے گر گیا ہے اب یہ بنچ خراب نہیں ہوگا یہ بنچ نیچے پڑے ہوئے ہیں کافی گچھے تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پہ فلڈ ڈیرگیشن ہونی نہیں ہے ڈریپ کے اوپر ایک ایک کترے سے یہ بلکل خراب نہیں ہے یہ ہماری ایسا سمجھیں گے جبکہ موجودہ جس ٹائم جو پاکستان کے حالات ہیں موسمی تو جو بارشیں آئیں ہیں کافی فصلیں خراب ہوگی ہیں ہماری ذاتیں بھی فصل ہیں اوپر میں ان کے یہ جو بنچ ہیں جب نیچے کھیل میں آئے ہیں تو وہاں پہ ہوا کہا ہے جب ہم پانی فلڈنگ میں لگاتے ہیں تو سارے کچھیں خراب ہو جاتے ہیں جبکہ ڈریپ میں یہ مسئلہ بھی نہیں ہوتا یہ سے ہماری مزید ہم اچھی ایورج لے لیں یہ دیکھیں بنچ کا سائز دیکھیں کیونکہ نیوٹریشن اس کو مل رہی ہے ڈریپ کے ذریعے ڈریپ آپ دیکھ لیں کیا اس کا مقصد کیا ہے تو اس سے اس کا سائز بھی کافی اچھا گین ہو رہا ہے اچھا یہ جو فصل ہے اس میں میں آپ کو بتاتا جاؤں یہ ہم نے فصل لگائی ہوئی ہے پچیس مارچ پچیس مارچ میرے لحاظ سے کافی لیٹ سوائیں گا کیونکہ ہم نے فرمریوں میں سکریبا ہماری جو اوپن فیلڈ میں لگی ہوئی ہیں ایک ڈیڑھ مہینہ ان سے لیٹ ہے یہ لیٹ کیوں ہی ہے اس میں موسمی حالات ایسے ہو گئی تھے لگتار بارشیں ہو گئی تھیں تو بارش میں زمین کی تیاری نہیں ہو سکی لیکن ہمارے پاس بین راک کی طرف سے مٹیریل تو پروائیڈ ہو گیا تھا سارا گوشت لیکن کیونکہ بارشوں کی وجہ سے زمین کی تیاری کی نہیں ہو گئی یہ دیکھیں اول کنڈیشن اس کی آپ ماشاءاللہ بہت زبردست بنچیں ہیں اور یہ دیکھیں یہ پودھیں کتنے سپروٹنگ کر رہے ہیں یہ اگر پودھا جہاں بھی گیر جاتا ہے یہ دیکھیں اگر یہ پودھا گیر گیا تو اس نے نیچے سے نئی شاخیں نکال لیں جبکہ وہاں پہ اوپن فیلڈ میں ایسا نہیں ہوتا وہ پودھا گیر جاتا ہے تو وہ ایسا سمجھے کہ مر گیا ختم اب آپ کو میں اس کے در پانے کی رکیرمنٹ کے متعلق بتاتا جاؤں شروع میں جب ہم نے شیفٹ کی تھی شیفٹنگ کے دوران ہم تقریبا پانے لگاتے تھے دس پندرہ منٹ دس پندرہ منٹ دویس منٹ پر ایکٹ اور پھر آپ جو موجودہ کنڈیشن ہے اب ہم پانے لگا رہے ہیں پچیس منٹ تیس منٹ میکسیمم کیونکہ ٹمپریچر اب جون ہے مائی میں ہم نے اس کا دورانیا بڑھایا تھا ڈبل گیا تھا صبح بھی لگایا تھا شام بھی لگایا تھا ٹمپریچر کافی تھا اب کیونکہ مرج کافی چھاؤں کر گئی ہے یہ سایا بن گیا ہے نیچے اتنا پانی پشک نہیں ہوتا تو اب ہماری رکیرمنٹ پھر مزید کام ہوتی جا رہی ہے تو کہیں آپ کو اس کے مین درپ کے متعلق مین جو مین ہما اس چیز سے مطمئن ہیں وہ یہ ہے ایک تو ڈرپ کے اوپر فصل لگانے کے اخراجات بھی بہت کم ہیں فصل کو رن کرنے کے لیکن ڈرپ کے کیونکہ اخراجات زیادہ ہوتی ہیں وہ ایک کسان افورڈ نہیں کر سکتا اب یہ ہے کہ یہ جس طرح ہمیں ایک تعاون ہو گیا ہے وین راک کی طرف سے تو وین راک کی وجہ سے ایسا سمجھیں کہ اتنے ہم کاسٹ نہیں افورڈ کر سکتے لیکن اس کا یہ ہے کہ اس کی فاجت ہے اگر یہ کاسٹ فارمر خود بھی افورڈ کر لے تو اس کو جو لانگ ٹرم جو بینیفیٹ ہونی ہیں دو سال چار سال پانچ سال میں تو اس کے بہت زیادہ فیادی ہیں اب مثلا ایک کسان نے لگائے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ دوست ہیں ان کی بھی فصلے ہیں وہ دو ایسا سمجھیں کہ بھائیوال ہیں انہوں نے فصل لگائی ہوئے ہیں ان کے چھے اکڑیں موجودہ ان کا تقریباً بھی آٹھ نو لاکھ روپے ایکسپنس ہو گیا آٹھ نو لاکھ ایکسپنس چھے اکڑ کے اوپر میں ان کا یہ بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ کیونکہ ان کی بھائیوالی ہے وہ لکھتے آ رہے ہیں جنرل کے ساتھ نہیں لکھتا وہ کوئی چیز میں نہیں کرتا بھی چلے جی ٹھیک ہے تو ان کے ایک سامنے لکھو اتنے اخراجات ہیں جبکہ اس کے پانچ اکڑ کے اخراجات اتنے بننے ہیں تو یہ کتنا ڈیفرنس ہیں پہلی چیز کہ کراپ کے اوپر انپوٹ اخراجات بہت کم ہیں دوسرا بھی کراپ لانگ ٹرم چلتی ہے اور تیسری بات اب یہاں پہ بھی ہمارے کچھ کیونکہ ڈریپ ہمارے لئے ایک نئی چیز تھی تو یہاں پہ بھی ہمیں ایسے سمجھیں کہ کچھ خامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے مثلا ہماری جو بیڈ کی سیٹنگ تھی وہ ہم پراپ نہیں کر پائے اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے آنے والے دنوں میں کیسے اس کو سیٹ کرنا ہے پھر یہ کرونا کا مسئلہ آ گیا اس کے مطلق پھر زرہ گیپ آ گیا گیپ مطلب ان کے جساں ٹیم ہوتی ہے جعفر کی ٹیم ہے یا کوئی بھی وہ تھوڑا سا مختلف شروع میں مسائل بنے ہیں جب ہماری بلکہ سوئنگ ہو رہی تھی اس ٹیم بھی اچانک مسائل لاک ڈون کے آ گئے تھے جو لوگ دور تھے وہ نہیں آتے لیکن پھر بھی وہ گیپ گیا سجا صاحب ہے جعفر کے وہ ٹائم دیتے رہے ہیں برحال کہنے کا مطلب ہے ایک بندہ ایک ٹیم آپ کو آکے گائیڈ کرتی ہے اور ایک جب آپ کو خود ایکسپیرنس ہو جاتا ہے تو جب آپ کو خود ایکسپیرنس ہے اصل چیز تو وہ ہے وہ کیونکہ آپ صبح شام آپ خود کھڑے ہیں جب صبح شام خود کھڑے ہیں آپ کو ایکسپیرنس ایک چیز کا ہو گیا تو اس سے آپ زیادہ بینفیٹ لے کریں اس سے کہ ایک ہفتہ میں بندہ آپ کو ٹوٹل سمجھا کے جائے یہ کرنا ہے آپ کیونکہ ہم اس کا اندازہ ہو گئے ہم سوچ رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ہم اس کا اچھا بینفیٹ لیں گے اچھا جی یہ دیکھیں یہ ہمارے اول آل یہ ویو ہے کراب کا تو یہاں پہ ایک ہمارا بندہ سپری بھی کر رہا ہے وہ سپری کر رہا ہے کزلوفوب کی کیونکہ یہاں نالیوں میں جو کاس آ جاتا ہے گوڑی چوگی کا ٹائم تو رہا نہیں اس کے علاوہ ہم کیمیکل کا سارا لے رہے ہیں تاکہ ختم ہو جائے ملک نمان صاحب بھی موجود ہے اس ٹائم یہ ہم نے یہ پانچ اکڑ کے جو پانچ زون بنائے تھے ہم نے ایک ایک اکڑ کا زون ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ وال لگے ہوئے ہیں ان وال کو ہم ایسے اوپن کر دیتے ہیں ایک اکڑ میں چلا جاتا ہے پھر اس کو کلوز کر دیتے ہیں پھر اگلا اوپن کر کے پھر پیچھلا کلوز کرتے ہیں اس طریقے سے تو یہ ہر ایکڑ میں ڈرپ یعنی کہ کترہ کترہ پانی چلا جاتا ہے تو کترہ کترہ جب پانی جاتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ پانی کی ریکائرمنٹ پودے کی پوری ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کے ریٹان میں بینفن مل جاتے ہیں مسٹر عاطف صاحب بھی مجود ہیں یہ بھی فیلڈ افیسر ہیں بن راک کی طرف سے انڈر حاجی سنس تو یہ بھی ما شاء اللہ اچھا گائیڈ کرتے ہیں ڈے بڈے آ کے ٹائم دے جاتے ہیں فارمر کو اپ ڈیشن ہے نالج جو بھی ہے چیزیں فنجی سائیڈ استعمال کر رہے ہیں سٹکی سائیڈ کر رہے ہیں جب کراپ کے حوالے سے باقی یہ مختلف جب عاطف صاحب نے ایک اور بھی ان کا یہ ہے کہ یہ کیونکہ مختلف ڈریپ ویزٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ آ کے نالج شیئر بھی کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے تو اس طرح یہ شیئر آف نالج بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ فارمر کے پاس نہ ٹائم نہیں ہے کسی اور کی فصل دیکھنے کے لئے جائے ایک لمبا فاصلہ تائے کر کے تو الحمدللہ ہم کافی ہی مطمئن ہیں ڈریپ سے اور ہم شکر گزار ہیں وین راک کے جنہوں نے پیڈ پوجیکٹ کے انڈر ہمیں یہ فسائلٹیز دی اور تاکہ ہمیں اس فسائلٹی سے کافی فیدہ بھی اٹھا رہے ہیں ہمیں فیدہ بھی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے اللہ ان کو جزائے خیر اتا فرمائے